السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم علیک الحمد و علیک الشکر میرے پیارے دوستوں بھائیوں بہنوں بزرگوں اور میرے پیارے پیارے شہزادوں اور شہزادیوں کیسے ہیں آپ سب ٹھیک ٹھاک ہیں خیلیت سے ہیں تو آج کا دن بڑا پیارا دن ہوتا ہے کیونکہ آج منڈے کا دن پیر کا دن پیر کا دن آپ لوگ جانتے ہیں کہ پیر کا دن اتنا اہم کیوں ہوتا ہے آپ لوگ کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا تو میرے لیے خودہ سسٹرز کے لیے منڈے کا دن اتنا خوبصورت اس لیے ہو گیا کہ آج کے دن ہم پڑھتے ہیں پیار کی چٹھیاں آج کے دن ہم لوگ آپ کے پیارے پیارے کومنٹس پڑھتے ہیں اور ان کا جواب دیتے ہیں اور یہ چیز ہمیں بہت زیادہ اچھی لگتی ہے آپ یقین کیجئے کہ ہم تقریباً پورے ویک میں آپ کی کومنٹس جو نہ انتخاب کرتے ہیں سارے ہی کومنٹس اتنے خوبصورت ہوتے ہیں اتنے پیارے ہوتے ہیں ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہم سارے کومنٹس کا جواب دیں پیار کی چٹھی میں بس پھر یہ ہے کہ ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی اور شاید آپ لوگ بور نہ ہو جائیں تو اس لیے اس میں چارم اس میں خوبصورتی برقرار رہے یہ چاہتے ہوئے ہم لوگ جو نہ سارے کومنٹس میں سے کچھ کومنٹ جو نہ سیلیکٹ کرتے ہیں اور ان کو لیٹر میں لکھ کر چٹھی میں لکھ کر ان کے جواب آپ تک پہنچاتے ہیں تو بغیر کسی تاخیر کے ہم اپنے سیگمنٹ کا آغاز کرتے ہیں ہاں تو ایمن ہماری شہزادی بتائیے آپ کی چٹھی میں آپ کی چٹھی کس کے نام ہے میری چٹھی میں نام ہے عریشہ میمن کا اور انہوں نے لکھا ہے take my name عریشہ میمن ہم دونوں سسٹرز ہیں پلیز ایمن راشک take my name تو انہوں نے بولا ہے کہ عریشہ میمن راشک میرا نام لو تو عریشہ میرے شہزادی اور ہمار میری شہزادی آپ بتائیے کہ آپ کس ایج گروپ کی ہیں ایمن سے بڑی ہیں تو ایمن کی آپ ہی ہیں اور ایمن کے ہی جتنی ہیں تو پھر ایمن کی friend می اور بہن تو ہیں اور تو یہ ضرور جو نہ بتائیے گا تو عریشہ نام آپ کا ایمن نے لے لیا ہے اور ہماری طرف سے عریشہ کو اور ہما کو بہت بہت زیادہ پیار دعائیں اللہ پاک آپ کو ہمیشہ خوش و عباد رکھے اپنے امی ابو کے ساتھ اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ اور آپ کو جنہوں بہت ساری کامیابی اللہ پاک عطا فرمائے اور دین و دنیا کی ساری بھلائی عطا فرمائے تو عریشہ اور ہما کے لیے بہت ساری clapping تو امدہ شہزادی آپ کے نام تو میری چٹھی میں نام آیا ہے ایمان عمران کا آپ کی ساری ویڈیوز بہت اچھی ہیں میں آپ کی ساری ویڈیوز ہمیشہ دیکھتی ہوں بہت زیادہ پیار پاکستان سے ماشاءاللہ ماشاءاللہ پاکستان زندہ باد جزاک اللہ آپ نے پاکستان کے لیے دعائیں دیں تو بہت ہی زیادہ جو نا خوش ہوئی اللہ پاک ہمارے ملک پاکستان کو دن دکنی اور رات چوبنی طرف کے عطا فرمائے اور ہمیشہ کامیابی عطا فرمائے تو بیٹا ایمان عمران تو بہت اچھا لگا کہ آپ ہماری ویڈیوز جو نا دیکھتے ہیں اور پسند کرتے ہیں تو ہم ہمیشہ آپ کے مشکور رہیں گے آپ کے لیے دل سے دعائیں ہیں آپ بھی جو نا اپنے انکل کے لیے اپنی بہنوں کے لیے اسی طرح سے پیار بانٹے رہیے گا ہمیں اپنے دعائوں میں یاد رکھے گا آپ کی یہ دعائیں ہمارا سرمایہ ہیں ہمارے لیے بہت اہم ہیں تو ایمان عمران کے لیے بہت ساری تعلیہ تو میری چٹھی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم امدہ اتاریا بھئی یہ بھی امدہ اور آپ بھی امدہ میری دو امدہ ہو گئیں ٹھیک ہے امدہ اتاریا ماشاءاللہ انکل آپ ویلوگ کا سٹارٹ خوب اچھے اور پیارے انداز سے کرتے ہیں ماشاءاللہ ازان فجر اور خوبصورت سا منظر سبحان اللہ اللہ پاک آپ کو سلامت اور خوش و عبادر کے آمین سر میں آپ کی اور آنٹی کی دل سے رسپیکٹ کرتی ہوں ہر روز ہودہ سسٹر آفیشل اور ہودہ سسٹر فیملی آفیشل کی ترقی کے لیے دعائیں کرتی ہوں میں آپ کی اور ہودہ سسٹر کی بہت بڑی فین ہوں مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیے گا تو جزاک اللہ بیٹا امدہ آپ نے جو یہ بات کہی کہ میں آپ کی اور آنٹی کی بہت رسپیکٹ کرتی ہیں تو بیٹا جب کوئی اپنے بڑوں کی رسپیکٹ کرتا ہے وہ آپ کے جو بزرگ ہوں آپ کے ٹیچرز ہوں آپ کے بڑے بہن بھائی ہوں یا آپ کے انکل آنٹی ہوں تو دراصل وہ اپنے خاندان کا تارف کروارا ہوتا ہے تو اس کے خاندانی پس منظر کا جو نا اندازہ ہوتا ہے اس کی گفتگو سے تو جب آپ اپنے بڑوں کی رسپیکٹ کرتے ہیں تو آپ کے چھوٹے بھی آپ کی ضرور رسپیکٹ کریں گے کیونکہ گندم کے بیچ سے جو نا کبھی بھی چاول کاش نہیں ہوتا انسان جو بوتا ہے اور وہی جو نا اسے ملتا ہے وہی کارتا ہے تو اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توقع خطہ فرمائے آپ نے بہت ہی پیاری باتیں گئیں اور انکل کو اور آنٹی کو جو عزت دی ہے جو پیار دی ہے تو دل سے آپ کے لئے آپ کے والدین کے لئے دل سے دعائیں ہیں میری کہ انہوں نے آپ کی اتنی اچھی پرورش کی کہ آپ کے دل میں اپنے بڑوں کا احترام ہے عزت ہے اللہ پاک ہم سب کو خوش و عباد رکھے اور ایک دوسرے کے ساتھ اسی طرح سے پیار بانٹنے کے توفر قطع فرمائے تو اندہ اتاریہ کے لئے بہت زیادہ تو ابھی ہم ملتے ہیں بشرا اور ہدا کے ساتھ تو ویلکم ویلکم ہماری ماشاءاللہ بشرا پری اور ہدا پری آ گئے ہیں ماشاءاللہ تو ہدا بتائیں آپ کی چٹھی کس کے نام ہے میری چٹھی میں نام ہے سنی احمد کا سنی احمد اچھا بھئی ماشاءاللہ ماشاءاللہ بھئی سنی احمد لکھتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ احمد ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے میں نے آپ کی بہت سی ویڈیوز پر کومنٹ کیے پر آپ نے ریپلائے نہیں دیا اور میرے پیار کا آپ نے سلا نہیں دیا تو مجھے جو نا آپ کا کومنٹ پیارا پیارا کومنٹ پڑھ کے وہ گانا جو نا میری زبان پہ آ گیا اچھا سلا دیا تو نے میرے پیار کا تو بھئی ہم آپ کے پیار کا سلا بہت اچھا دیں گے کیونکہ آپ ہو ہی اچھے کیونکہ آپ نے دیکھیں اتنی بار کومنٹ ہمیں کیا اور ہم نے جو نا آپ کا جواب دیکھیں ہم نے آپ کا جواب نا پیار کی چٹھی میں نہیں دیا یہ بات الگ ہے لیکن ہم نے آپ کا پیار جب بھی پایا ہے آپ کا کومنٹ جب بھی پڑھائے تو فورا ہم نے آمین کا ہے ماشاء اللہ کا ہے سبحان اللہ کا ہے اللہ اکبر کا ہے اور اللہ پاک سے دل سے آپ کے لئے دعا نکلیے تو سنی احمد آپ بلکل بھی یہ احمد سمجھے گا کہ ہم نے آپ کا رپلائے نہیں دیا رپلائے تو آپ کا اسی وقت ہم لوگ دے دیتے ہیں دل سے جب ہمارے دل سے دعائیں نکلتی ہیں کیونکہ آپ کے پیار کے بغیر ہم کچھ بھی نہیں ہیں اور یہ اللہ پاک کا کرم ہے کہ اس نے آپ کی دلوں میں ہمارا پیار ڈالا تو سنی احمد آپ بھی بھئی سنی احمد کو سلام دیجئے جی ٹھیک ہے تو بھئی ہدا کی طرف سے اور گشرا کی طرف سے ایمن کی طرف سے اور امدہ کی طرف سے اور ان کی ممہ اور میری طرف سے سنی احمد کو بہت بہت زیادہ اور ہاں ادا کی طرف سے بھی آپ کو بہت بہت زیادہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ خوش عبادر کے سنی احمد کے لئے کلاپنگ ہو جائے تو بشرا فری آپ کے پاس کس کے نام کی جیتی ہے میرے پاس وہ نام ہے وہ دین آئے آپ کا وہ کہہ رہے ہیں السلام علیکم ماشاءاللہ انکل اللہ آپ کو اور آپ کی فیملی کو ہمیشہ خوش رکھے اللہ پاک آپ کو اور تمام مسلمانوں کو خانہ کعبہ اور مدینہ مربرا کی بار بار زیادہ نصیب فرمائے آمین اللہ پاک ہودہ سسٹرز کی نصیب اچھے فرمائے آمین سمہ آمین انکل میرا سلام جدہ آپی اور ہودہ سسٹرز کو پلیز دینا پلیز پلیز میرے کومنٹ کو اپنے سیگمنٹ پیار کے چٹھی میں ضرور پڑھئے گا پلیز ماشاءاللہ ڈی نایاب آپ نے اتنا خوبصورت لیٹر جو نا لکھا اتنی پیاری پیار کی چٹھی جو نا سے ہمیں نوازا اور آپ نے جو دعا دی ہے نا بیٹا تو بس آپ میرے بیٹے ہیں نا تو آپ نے اللہ پاک کو جو نا منانا ہے ٹھیک ہے کیونکہ وہ تو ستر ماہوں سے زیادہ پیار کرتا ہے نا اپنے بندوں سے اور وہ اپنے بندوں کی دعائیں کبھی بھی رد نہیں کرتا تو آپ بیٹے ہو اور بیٹے کی دعا ماں باپ کے لئے یعنی کہ اولاد کی دعا ماں باپ کے لئے اور ماں باپ کی دعا اولاد کے لئے اسپیشلی اللہ پاک کبھی بھی جو نا رد نہیں کرتا تو آپ نے جو نا اللہ پاک سے اسی طرح سے دعا کرنی ہے کہ اللہ پاک آپ جو نا راشو انکل کو اور آنٹی کو اور ہزا سسٹرز کو ایک ساتھ ہمیں جو نا بار بار جو نا اپنے در پہ بلائے ہمیں حج بھی نصیب فرمائے ہمیں زیارتیں بھی نصیب فرمائے اور عمرے بھی نصیب فرمائے تو اتنی خوبصورت دعائیں دیئے کہ آپ نے میرا دل جت لیا یہ دل آپ کا ہوا جزا کر لیا تو دین آئے آپ کے لئے بہت بہت ستا لیا تو ابھی ہم جو نا ملیں گے اچھا تو پیارے دوستو ہمارے بہت سارے کومنٹس میں دوستوں نے بچوں نے سب نہیں کہا کہ ریدہ آپ اسے آپ کب ملائیں گے تو انشاءاللہ تعلیم شاہد آج میری باتی جی کی شادی ہے چار تاریخ کو تو انشاءاللہ تعلیم میں ہودہ ستر فیملی اوفیشل میں شادی میں جو نا ریدہ کو ضرور آپ سے ملواؤں گا اور بیٹا میں آپ کو ایک بات کی وضاحت کر دوں کہ دیکھیں بیٹیاں جب اپنے ماں باپ کے گھر پہ ہوتی ہیں تو ان کا ایک لائف اسٹائل ایک انداز اور وہ اپنے ماں باپ کی تربیت کے مطابق جو نا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو جب وہ شادی کر کے چلی جاتی ہیں ماں باپ کی ذمہ داری جب وہ کماری ہوتی ہیں اپنے ماں باپ کی گھر میں ہوتی ہیں تو ذمہ داری ہوتی ہے جب وہ شادی کر کے اپنے شوہر کی گھر چلی جاتی ہیں تو وہاں پھر جو نا لڑکیوں کو جو اچھی بچیاں ہوتی ہیں اپنے ماں باپ کی انہیں جو نا عزت کی ریسپیکٹ کی لاج ہوتی ہے تو پھر وہ کوشش کرتی ہیں کہ اس محول میں اٹھل جائیں اور جو نا تو اس لیے جب بیٹی سسرال میں چلی جاتی نا تو پھر وہاں جیسا اس کا شوہر کہتا ہے تو ویسا پھر اس کو جو نا رہنا پڑتا ہے تو ماشاءاللہ الحمدللہ آپ کی دعاوں سے ریدہ میری ریدی بہت اچھے گھر میں شادی کر کے کہیے ماشاءاللہ میرا دماد میرا بیٹ بیٹوں سے بڑھ کر ہے اور میری جو نا بہت رسپیکٹ کرتا ہے جب وہ مجھے پپا کہکے بلاتا ہے نا تو زندگی کے سارے غم میرے خمد ہو جاتے ہیں تو بہت جو نا وہ پیارا بچہ ہے اور اس کے جو سارے فیملی والے ہیں وہ بھی ماشاءاللہ جو نا بہت ہی اچھے ہیں تو انشاءاللہ جلد ریدہ سے آپ کو ملائیں گے اور اپنی پیاری سی آئیرہ سے بھی آپ کو ملائیں گے جزاکاللہ تو دوستو میشا جو ہیں بچوں کی ماسوم امی تو وہ کسی کام کی وجہ سے جو نا ہمارے ساتھ شامل نہیں ہو پائیں ماذر چاہتے ہیں آپ سے اور اداپنی پوچنگ گئی ہوئی ہے تو میشا کی چٹھی جو نا میں دیکھتا ہوں تو ماسوم کی چٹھی نکلی ہے نیہا شیخ نیہا میری پیاری بیٹی آپ اتنی پیاری ہیں آپ کی باتیں اتنی پیاری ہیں آپ کی کومنٹس اتنے پیارے ہوتے ہیں کہ بس میں آپ کو کیا بتاؤں اور آپ نے انکل سے جو نا اپنی کچھ پرابلم کا ذکر کیا خودہ سسٹر سے دعاوں کے لیے کہا تو بیٹا اللہ رب العزت کے خزانے بے شمار ہیں کوئی بھی بیماری یا کوئی بپاریشن ہی آتی ہے نا تو اس پر اللہ کی طرف سے ہمیں بہت عجر ملتا ہے اور اللہ تعالی اس کو سالف کرتے ہیں تو آپ بے فکر رہے ہیں میری اور آپ کی سب بہنوں کی آپ کی آنٹی کی دعائیں ہمیشہ آپ کے ساتھ ہیں اور اسپیشلی شب جمعہ کے احتمام میں آپ کے لیے خصوصی طور پر دعائیں کریں گے کہ اللہ پاک آپ کو آپ کی فیملی کے ساتھ ہمیشہ خوش و آباد رکھے اور آپ کو اللہ پاک شفائے کاملہ آجلہ عطا فرمائے ہماری دل سے آپ کے ساتھ دعائیں ہیں اور پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے میری گڑیا کیونکہ ہم سب آپ کے ساتھ ہیں آپ کی بہنیں آپ کے ساتھ ہیں اور پھر سب سے بڑے بات آپ کا اللہ آپ کے ساتھ ہے ٹھیک ہے تو اب بلکل بھی آپ نے پریشان نہیں ہونا اور اپنا بہت سارا خیال رکھنا ہے تو نیہا کے لیے بہت ساری تعلیان تو گائز اب ہم لوگ اپنا اختتام کی طرف چلتے ہو اختتام سے پہلے ہمیں ایک چٹھی نکالنی ہے وہ دیکھتے ہیں کس ہمارے بہت ہی پیارے کے نام نکلے گی یہ کی کتنی ہے 1 2 3 4 5 6 ہے چلیں 6 ہے اور آپ بھی آجیں خدا خدا آپ بھی آجیں خدا کو جگہ دیں تھوڑی سی بس بس ٹھیک ہے بس بھئی بشرا دیکھ رہی ہے کیونکہ ہمارا جو ہاں امدہ بھی بلا لیں امدہ جو کیونکہ ہمارا جو فریم ہے نا کیمرے کا میں اس کے ساتھ جو نا منیج کرنا ہوتا ہے انشاءاللہ دی بائیڈے ہم لوگ امپرویمنٹ کی طرف سے آئیں گے آپ کی دعاوں سے آپ کو مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کو ملیں گی تو ٹائم لگتا ہے کسی بھی مقام پہ پہنچنے کے لیے تو آپ کی دعایں ہوں گی اللہ کا ساتھ ہوگا تم اچھے مقام پہ پہنچیں گے بھئی امدہ ہماری شہزادی آگئی ہے خود آپ خدا پہ در آجیں ٹھیک ہے چلیں تو بھئی ہم لوگ جو نا اب یہ سکس جو نا میرے پاس وان ٹو ٹری فور فائف سکس پرشی ہیں ایک ایمن اس پر سے آپ نکال دیں بھئی یہ ایک پرچی ہے اب ہم اب ہم نا ایک ساتھ ہم سب پڑھیں گے نام ٹھیک ہے جس کا نام ہوگا ایمن 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 آپ کو بہت بہت مبارک آپ کا نام نکلا ہے اور اب ہم آپ کو جو نا یہ دے رہے ہیں سیٹیاں سب کو یہ لی یہ لی یہ 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 امڈا کے سیٹی ہوگئی اب اب پا آپ میں سے نہیں سکتا نہیں اور میں نے کہا تھا کہ میں تو اوریجنل سیٹی بجاؤں گا ایمن 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 مبارک مبارک اب آپ کا نام ہم جو نا لکھتے ہیں تو ہمارے پیارے ایمران کے لیے ہمارے طرح سے ایمان ایمان ایمران آپ گرلز ہیں بہائیں یہ بھی بتائیے کمینٹ میں تو جو بھی ہیں ہمارے تو آپ شہزادے ہیں ٹھیک ہے شہزادی ہیں ہمارے بچے ہیں ٹھیک ہے تو دیکھیں قریب سے یہ دل آپ کا ہوا یہ دل آپ کا ہوا ماشاءاللہ 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 تو پیارے دوستو بھائیو بہنو بزرگو میرے شہزادو شہزادیو یہ تھی ہماری آج کی پیار کی چٹھی سیگمنٹ تو انشاءاللہ آپ کو یقیناً بہت زیادہ پسند آیا ہوگا پھر ملیں گے ایک نئے دن ایک نئی صبح اللہ رب العزت کے رحم کرم اور فضل کے سائے میں پیار بانٹے رہیے پیار بانٹیں گے تو پیار ڈبل ہو کے آپ کو مل جائے گا کیونکہ اللہ تعالیٰ خود پیار ہے اللہ تعالیٰ پیار ہے تو یہ دنیا پیار ہے اپنا بہت سارا خیار رکھے گا کومنٹ میں ضرور بتائیے گا آپ کو ہمارے سیگمنٹ کیسا لگا اور اچھے اچھے کومنٹ کریں اور ایک خاص بات یہ کہ پیار کی چٹھی میں وہ ہی کومنٹ سیلیکٹ کیے جاتے ہیں جو پیار کی چٹھی کا سیگمنٹ اپلوڈ ہوتا ہے جو اس میں آپ کومنٹ کرتے ہیں تو وہ اس میں شامل ہوتے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ دوسرے اس میں کونٹینٹ میں آپ کومنٹ کرنا بھول جائیں تو اسے وہاں پر بھی کرتے رہیں لیکن پیار کی چٹھی کے لیے پیار کی چٹھی کے سیگمنٹ میں کومنٹ کریں اپنے بہت سارا خیار رکھے گا دعا میں یاد رکھے گا السلام علیکم ورحمت اللہ ورکات